اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت شاندار بہت مزیدار پرائی چکن کی ریسپی دعوتوں کے لیے یہ بہت خاص ریسپی ہے بہت بیسک سے مسالوں سے بہت ہی ایزیلی ہم اس کو بنائیں گے تو یقین کریں بہت ہی جوسی مویسٹ اور بہت ہی ذائقے دار سا یہ چکن فرائی ریڈی ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کر دیں چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں تو چلیں پھر بسم اللہ پڑھ کے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے لیے یہاں پر میں نے پانچ سو گرام کے برابر چکن لیا ہے ڈیپ کٹ لگا کر اس کو اچھے سے واش کر کے پیٹ جائے کر لیا ہے اب اس کو میرین ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا ادرو کو لیسن ایٹ کر دیں گے تین ٹیبل سپون کے برابر اس میں بلکل ٹھیک والی دہیں کے ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہیں بلکل ٹھیک والی میں نے اس میں ایڈ کی ہے ایک ٹی سپون کے برابر اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پاودر کا ایڈ کر دیں گے ثری کوارٹر ٹی سپون ریڈ چلی پاودر کا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاودر کا ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں بنا کٹا ہوا خوشک دھنیاں ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون چلی فلیکس کے ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون اس میں ہم گرم مسالہ پاورڈر کا ایڈ کریں گے دو پینچ کے برابر اس میں اورنج فوڈ کلر کے ایڈ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں کالی مچ پاورڈر کا ایڈ کر دیں گے اورنج فوڈ کلر آپشنل ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایڈ کریں گے تو بلکل ریسٹورانٹ والی رکھ آئے گی سارے سپائسز کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ یک جان ہو جائے چکن بہت زیادہ مویسٹ جوسی اور سافٹ بنے اس کے لیے ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے کم از کم دو گھنٹے کا ریسٹ لازمی دینا ہے اگر ٹائم نہیں بھی ہے ہمارے پاس پھر بھی ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ تو میرینیٹ کر کے لازمی رکھنا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں چکن کو ریسٹ دیئے ہوئے اب اگلا سٹیپ ہے چکن کو فرائی کرنے کا اس کے لیے پین میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کریں گے اس سے زیادہ آئل ہم نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ چکن کو ہم نے کم آئل میں ہی فرائی کرنا ہے جب آئل گرم ہو جائے تو ہم نے چکن کے پیسیز کو باری باری کر کے پین میں ارینج کر دینا ہے فرائی ہونے کے لیے ارینج کر کے دو منٹ کے لیے ہم نے چکن کی اس سائٹ کو ہائی فلیم پہ سیک لینا ہے دو منٹ کے بعد ہم چکن کی سائٹ کو پلٹ دیں گے اب اس سائٹ کو بھی ہم نے ہائی فلیم پہ سیک لینا ہے اب چیک کریں اس کو کہ چکن کے اوپر بہت ہی اچھے سے نشان آ چکے ہیں جو کہ بہت ہی بھرے لگتے ہیں اب چکن کو ہم نے اندر تک گلانا ہے تو اس کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیم لو فلیم پہ اس کو تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے پکا لیں گے 6 سے 7 منٹ ہم نے اس کو لازمی دینے ہے تاکہ چکن اندر تک گھل جائے تو 7 منٹ کے بعد اس کا کور ہٹاتے ہیں یہ سیچویشن ہے چکن کی چکن ہمارا اندر تک بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے بہت اچھی طرح سے یہ پک چکا ہے اب چولے کی آنچ کو ہم ہائی کر دیں گے اور اسے ہلکا ہلکا سا فرائی کر لیں گے تاکہ جو بھی مسالہ ہے وہ چکن کے پیسز سے اچھی طرح سے لپڑ جائے بس اب ہم نے اس کو اس سے زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا سیمپل دو سے دائی منٹ ہی اس کو فرائی میں دینے ہیں کیونکہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور میکسیمن چکن کو جو پکانے کا ٹائم ہے وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ ہے 10 سے 12 منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں کیونکہ یہ چھوٹے پیسز ہیں اگر بڑے پیسز ہوں گے تو اس کو 15 سے 16 منٹ لازمی لگیں گے آپ ان کی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے دکھنے میں جتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں بھی انتہائی مزیدار ہے اس کی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی ہے اب یہاں پر چکن ہمارا ریڈی ہے فلیم کو بند کریں گے اور اس کو ہم سرپ کر لیں گے اس کی فائنل لک دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا چکن کتنا مویسٹ اور جوسی بنا ہے چکن تب ہی اچھا لگتا ہے جب یہ سوفٹ ہو جوسی ہو اور اندر سے بہترین پکا ہوا ہو اس کا مسالہ چکن کے اندر تک ابزار ہوا ہو تو اس کے لئے چکن کو بہت زیادہ پکا پکا کر اس کو ہارڈ نہیں کرنا بلکہ ایک میکسیمم ٹائم کے مطابق ہی اس کو فرائی کرنا ہے چکن فرائی ہے تو اس کو میں نے فرائیس کے ساتھ سرپ کیا ہے جو کہ ایک بہترین کومبو ہے فرائی چکن کا ایک پیس میں آپ کو چیک کرواتی ہوں تو دیکھیں آپ اس کو ماشاءاللہ سے بہت ہی جوسی بہت ہی مویسٹ اور بہت ہی سوفٹ ذائقے دار سا یہ فرائی چکن بن کر تیار ہوا ہے اس طرح کا بہترین قسم کا مزیدار قسم کا لیوش قسم کا پلیٹر جب آپ ریڈی کر کے اپنے ڈائننگ ٹیبل پر سرپ کریں گے تو دیکھ کر کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ اتنا زبردست اور ٹیسٹی چکن آپ نے گھر پر بنایا ہے سب یہی سمجھیں گے کہ اسے آرڈر کر کے آپ نے کسی ریسٹورینٹ سے مگوایا ہے تو اتنا ٹیسٹی مزیدار چکن آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اس لیے کے ساتھ آپ ویڈیو کا اختیام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک و شیئر کریں اپنی فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ